ہیلو یہ ویڈیو مانٹریل پروٹوکول پر ہے نیوز میں بھی رہی ہے یہ خبر کیونکہ جو انڈیا کے ٹارگیٹ تھے مانٹریل پروٹوکول سے سنبندی وہ اس نے سرپاس کر دیا ہے یعنی کہ جتنے بھی ٹارگیٹ اس کو اچھی کرنے تھے اس سے زیادہ کی ہے مانٹریل پروٹوکول نائنٹین ایٹی سیبن کا ہے اور یہ نائنٹین ایٹی نائن میں فورس میں آیا تھا ان فورس ہوا تھا لاغ ہوا تھا جو مانٹریل بیسیکل ہی کینیڈا کا ایک سہر ہے اچھا اس کا ادیش ہے کیا تھا مانٹریل پروٹوکول کا to protect the ozone layer جو ozone layer اسٹیٹو اسپیئر میں پائی جاتی ہے سمتاب منٹل میں اس کو سنرکشن کرنا تھا اور یہ نیوز میں اس لئے رہا ہے کہ انڈیا کو جو اچھیبمنٹ تھا وہ 35% تھا اس کو فیج آؤٹ کرنا تھا یعنی کہ یہ گول تھا جس کو 35% کرنا تھا کمی کرنی تھی اس میں لیکن انڈیا نے 44% کیا ہے اور یہ بیس لائن کب کی تھی 2020 کی دوزار بیس کی بیس لائن تھی لیکن جو ہے تارگیٹ 35% تھا اور انڈیا نے اس کو سرپاس کر دیا ہے یا زیادہ ریڈکشن کر دیا ہے 44% کس میں ہائیڈرو کلورو فلورو کاربنز میں اس کو توends کر دیاlä بنیٹ سماز کے دیا ہے اس کا پریوگ کیا ہوتا ہے اسے سے اسے لوڈی ایجنٹ کے روری میں کام کرتا ہے اور پولی یوریتھین سون مے یعنی plusون مے یعنی فوام کے پروڈکشن مے عط underest میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اور اس کو کلوروک کر دیا ہے اچھا اب آگے دیکھتے ہیں آہ ویل آلسو فیج آؤٹ یو جو آف ایچ سی ایف سیز نیو ایکیوپمنٹ مینفیکچنگ کمپلیٹی بائی دسمبر دسمبر دوزار چوبیس تک جو ہے ہائیڈو کلورو فلور کاربنز کا جو ہے نئے ایکیوپمنٹ میں جو ہے اس کے جو ہو رہا ہے وہ بھی نیو ایکیوپمنٹ میں جو جو بھی نرمان شید ہے نئے جو ینتر ہیں اس کے نرمان میں بھی اس کو سواب کرنا ہے فیج آؤٹ کرنا ہے جو حالکہ اس کا تارگیٹ کب ہے سیڈل تارگیٹ کب ہے دوزار تیس تک تو آگے کیا ہے اس سی ایف سیز آر ریمپلائیز ریفریجنٹ نئے ینتروں کے اتپادن میں اس کا جو ہے ریفریجنٹ کی روپ میں پریوگ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جانتے ہیں ہائیڈو کلورو فلورو کاربنز کا اب جو ہے اب آؤٹ مانٹریل پروٹوکول 1987 جیسے میں نے کہا مانٹریل پروٹوکول 1987 میں آیا تھا اور لاغو ہو آئیو 1989 میں اس کے بسے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہے implemented under the وی اینا کنونشن adopted in 1985 یہ وی اینا کنونشن کے تحت اس کو جو ایسوگار کیا گیا تھا جو ہے وی اینا کنونشن کب ہے جو ہے 1985 1985 کا ہے لیکن یہ جو لاغو ہوا جو ہے وی اینا کنونشن جو ہے 1988 کو جو ہے یہ entered into force یا came into force اسطیت میں آئے لاغو ہوا کب لاغو ہوا 1988 میں لیکن وی اینا کنونشن کب کا ہے 1985 کا treaty to eliminate the production and use of ozone depleting substance اس کا کیا تھا یہ جو ٹریٹی ہے اس کا کیا ادیش ہے تھا کی اوزون کو نقصان پہنچانے والے اس کو چھرن کرنے والے جو سبسٹانس ہیں تطبہ ہیں ان کو ان کے جو ہیں اتھپادن اور پریوک کو سماپت کرنا تھا یعنی کہ ozone depleting سبسٹانس کو اتھپادن اور اس کے پریوک پر روگ لگانے سماپت کرنا تھا اور یہ لوگ ہم جانتے ہیں کئی پر یہ ایک جام میں آتا ہے کہ ورلڈ اوزون منا جاتا ہے 16 سپٹمبر کو اس کے بعد اس میں توڑا کیگالی amendment بھی ہوا کیگالی روانڈا افریقی کنٹری ہے روانڈا اس کی راجدانی ہے وہاں پہ ایک amendment جو ہوا کس میں مانٹر پروٹکول میں جو 2016 میں جو اس کو گرہن کی adopt کیا گیا اور enter into force لاغو کا ہوا 2019 2019 اس میں کیا کیا گیا تو phase down حالکہ phase out phase down میں انتر ہوتا ہے phase down production consumption of hydro fluorocarbon کو جو ہیں hydro fluorocarbon کے جو ہیں جو ہے اس کے اتپادن اور بھو کو phase down کرنا تھا یہ کیگالی amendment کے دوارہ کیوں کیا گیا اچھا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیسے ہوا یہ hydro fluorocarbons کے وکلپ کے روپ میں یہ hydro fluorocarbon آیا تھا کیونکہ یہ اوزون کو یہ کیسے وکلپ تھے جو hydro fluorocarbon basically اوزون کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن but their global warming potential is thousands of times that of carbon dioxide سے ہزاروں گناہ جو ہے اس کی جو global warming کو بڑھانے میں شکشم ہے یہ حالان کی یہ ozone non ozone depleting substances ہے یہ لیکن جو ہے global warming کی وجہ سے یہ سوشہ بنی ہوئی تھی یہ مطلب ہے اس لیے اس کو کی گالی amendement کے دور جو ہے اس کو ستار کیا گیا india and montreal protocol جیسے ہم نے کہا ہے جو montreal protocol 1987 کا ہے اور جو ہے لیکن india جو ہے vienna convention 1985 کا لیکن vienna convention کے party پکس کار بنا بھارت 1991 میں اور montreal protocol 1987 کا ہے اور بھارت اس کا party بنا 1992 1992 ریٹیفائی کگالی amendement بھارت نے کگالی amendement کو بھی ریٹیفائی کیا ہے جو ہے 2021 میں under it india will come clear its phase down of hydro fluor carbons جو ہیں اب اس amendement کے دوارہ یا بھارت نے بھی جو پکش کار بنا ہے تو یہ hydro chloroflu carbon کو چار stages میں phase down کرے گا انڈیا کب سے 2032 سے آگے cumulatory reaction کے 2032 میں 10% اور 2037 میں 20% 2042 میں 30% اور 2047 میں 2047 میں 85% جو ہے جو ہے جو ہے hydro chloroflu carbons کو phase down کرے گا اوکے